چلے آج جہاں ہم سبحان بیوی کو اگزائمن کرنے لگے ہیں اگزائمن کرنے کے لئے سب سے پہلی جو تیزی امورٹرٹ ہے وہ ہے ہائی جینک انڈیشنز آپ نے ہاتھ کو پہلے اچھی طرح سانیٹائز کرنے میں اگر سانیٹائزر امیلیبل نہ ہو ساف سن پر سادم اور پانی اس سے جو ہے نا آپ اپنے ہاتھوں کو ساف کر سکتے ہیں ساف کرنے کے بعد آپ نے بچے امیلیشہ اپورچنسٹک اگزائمنیشن کرنی ہو اپورچنسٹک اگزائمنیشن کا مطلب ہے کہ جو چیزیں اویلیبل ہوں یا ویزیبل ہوں یا جن کو آپ کو سوچ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اگزائمن کرنے جیسے یہ بچہ لکھا ہو ہے اس میں ابھی ہمیں اس کا ہیڈ نظر آ رہا ہے ہم اس کی ہیڈ کی شیف کو دیکھ سکتے ہیں ہم اس کا فیس نظر آ رہا ہے اس میں ہم اس کے نورمالٹیز کو چیک کر سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی ویزیبل ہوں جیسے ہیڈ ہے تو ہیڈ کی شیف کو اگزائمن کیا جا سکتا ہے یہاں پر ہمیں کوئی سویلنگ نظر آ سکتی ہے جس میں سیفل ہم اٹھومہ ہو سکتا ہے سب گینل بلیڈ ہو سکتا ہے یا پھر کیا بولتے ہیں جو کریشن کے سیفل کیپٹ کیپٹ سکسی ڈم یا کیپٹ بنا ہوا ہو سکتا ہے تو یہ بچہ بلکل اس پر ہیڈ شیف نارمل ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز ویزیبل نہیں ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے پر آئیز آ جائیں گی آئیز کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آئیز کے اندر آپ کو سمٹائمز کنجینیٹل کیٹرنٹ میٹھتا ہے جس میں آپ کی وائٹ سپور نظر آ سکتا ہے وائٹ آئیز ہو سکتی ہے تو ایسی بھی ایسی اس میں کوئی چیز نہیں ہے تھرڈ آپ نے اس کے ایرز کو دیکھنا ہے ایرز اس پچے کے موقع ہیں پور جیسے آپ نیچے آ رہے ہیں آپ ٹنگ کو دے سکتے ہیں زبان ٹھیک ہے اور پورتھل آگے جو ہے زبان کے اندر آپ نے گلے میں دیکھنا ہے لوگ سب اس کو پڑھا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں بچے کا کلیف پیلٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے یعنی کہ بچے کا پیلٹ بھی ٹھیک ہے اور لپی ہمیں وزیبل ہے اس کے بعد ہم میٹے آ جاتے ہیں چیسٹ کے اوپر چیسٹ میل شیفٹ نہیں ہے میل فارم نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے نپلز ویل فارمڈ ہیں اپنی جگہ پر لوکیٹڈ ہیں اس کے بعد ابھی جو کہ بی بی کرائی کر رہے ہیں اس لئے میں اس کا ریسپریٹی سسٹم اور کارڈی واسکولر سسٹم اگزیمن نہیں کر رہا اور ڈامن پر آ جائے گا انبلائکس انبلائکس کارڈیس کی ویل کٹ ہے اور کلیمپ لگا ہوا ہے کلیمپ اپنی جگہ پر پلیسٹ ہے اور یہ جو بھی انہوں نے کپڑا باندھا ہوئے اس کے باہر ہے اصولاً آپ کو نے انبلائکس کارڈ سٹمک اس کو ڈرائی رکھنا ہوتا ہے تو یہ باہر ہی ہے اور اس کے اندر گلے ہونے کے چانسز نہیں ہیں اس کے بعد آپ نے اگزیمن کرنا ہوتا ہے جینی ٹیلیا کو جینی ٹیلیا اگزیمن کرنا اس لئے ضروری ہے کہ بیویس جینی ٹیلیا ہو سکتا ہے اور اگر میل ہے تو اس کے اندر انڈیسینڈے ٹیسٹیز بھی ہو سکتی ہیں کوئی بات اس لئے آپ نے دونوں چیزیں دیکھنی ہیں نمبر اول جینی ٹیلیا ویل فارمڈ ہیں ہیپو سپیڈیسیس ویرا یا ہیپی سپیڈیسیس نہیں ہیں جینی ٹیلیا میں ایک ٹیسٹیز دونوں ٹیسٹیز آپ کے ویزیبل ہیں اور جینی ٹیلیا کے اندر اس کے بعد اپنے اینس کتنی ہوتی ہے کہ اینس اس کی انٹیکٹ ہے سمٹائنز بچے اینس کے ساتھ بھی آسکتا یہ ساری چیزیں ہوگی اس کے بعد آپ آگے بیک پہ بیک پہ آپ نے سپائن کو دیکھنا ہوتا ہے مائلوم نینجو سیل یا منینجو سیل یا کوئی لائپوما وغیرہ ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے ایسا کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے پاؤنک کو آپ نے دیکھنا ہے پاؤنک شیفڈ اس کی نارمل ہے ویل فارمڈ ہے اس میں کوئی ایک وینا جو ہم بولتے ہیں کلپ فوٹ وغیرہ کلپ فوٹ نہیں ہے دونوں بچے پاؤنک شیفڈ اچھے کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے منیٹر لگا پہ دیکھ لیا تھا منیٹر بچے کے پالسل ٹھیکا آ رہا ہے اور اس کی سیچوریشن بھی ٹھیک ہے آپ نے بچے کمفرڈیور ہے تو ہم اس کا پارٹ ایکزامن کرنا بچے کا ہارڈ بھی ٹھیک ہے اور اس کا ریسپریٹ ٹھیک بھی نارمل ہے اس کو ہم توڑی بھر ابزارف کریں گے اور بچہ کافرڈیبل ہوتا ہے تو اس کو ہم فیڈ کروا کے گالدن کے پیرنس کے حوالے کرتے ہیں تینکیو اپنا ڈاڈو شیف حافظ